ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں وہ تو اینالوجی کے اوپر تو کیسر بھائی نے بھی بات کر دی آسن بھائی نے بھی کر دی ہے کہ دو مختلف تباہ چیزیں ہیں جن کی نیچر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جن کی پوری کریکٹریسٹکس ہی ڈیفرنٹ ہیں اور جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کریکٹریسٹک ڈیفرنٹ ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اوزباللہ من شتوان رجیم کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں آسان لفظوں کے اندر اور اس پر تو کلاسیکل ریٹریچر کے اندر تھیولوجی پر بات بھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اور کس طریقے سے مخلوق کو مانتے ہیں آپ مخلوق کا جو وجودی یا حصی جس کو اس کا اگزسنشل جو کریکٹریسٹکس ہیں ان کو میچ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو اس کے بنانے والے کا ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہو جائے گی اب میرا سوال آپ سے جو ہے میں اس کی طرف آ جاتا ہوں یہ کیا بڑا غلط تھا اور ٹائم ویسٹنگ ہے جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے ملٹی ورس آپ نے کہا کہ اس کا ایک الٹرنیٹ ہو سکتی ہے یعنی اس وجود کا جو اس وقت ہم ہیں جو ابھی ہم ہیں جی افکورس اس کی ملٹی ورس ہو سکتی ہے اچھا ملٹی ورس جو ہے اس کا میکنیزم کیا ہے وہ ایٹرنل ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے نیسیسٹیو ہے کیا اس کی ملٹی ورس ہم اس کو مانتے ہیں پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز ایکسیٹنٹلی ہے یعنی کہ ایک جو میں ایکسیٹنٹل نہیں کہہ رہا میں سمجھ نہیں سمجھ نہیں آپ بات میں روکوں گا آپ کو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ملٹی ورس ملٹی ورس ایٹس سلف ایٹرنل ہے یا نون ایٹرنل ہے اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے اونٹلالوجیکلی ٹھیک ہے یہ نہ بتائیں کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا وہ ہمیں پتا ہے اس کا وجود کیا رہا ہے اس کا اگر ہم کہیں کہ ایٹرنل تو پھر ایٹرنل وہ الگ آرکومنٹ ہوئی ایٹرنل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اب تک وجود میں آئی نہیں ہے ایٹرنل کیونکہ ہم پیچھے پیچھے لیکن ایک منٹ آپ مجھے بتائیں میری بات سنیں آپ نے بتایا کیا کرنا شورٹ کرنا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ بات جانا پھیلتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دو چیزیں کرتے ہیں اور اس میں مکس کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں جو نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دیں مجھے یہ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کا پرابلم کا سلوشن یہ تھا کہ اگر ٹائم جی ہے وہ پہلے اگزشن نہیں کرتا ہے میں وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو روک رہا ہوں پرابلم کا سلوشن نہیں آپ کی رائے کیا ہے یہ ابھی میں آپ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے کیا ہے میں وہی بتا رہا ہوں آپ مجھے نہ روکیں میں ابھی دیکھیں آپ کو نہیں روک رہا تو ایک منتے کے لیسے میں وہی بتا رہا ہوں تو اس میں بات یہ ہے کہ اس کا یہ آنسر ہوتا ہے کہ ایک چیز نہیں مسئلہ ٹائم کے ساتھ ہے اگر ٹائم وجود نہیں ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے کیسر بھائی کو وہ کتنے سٹریٹ فارورڈ دیئے ملٹی ورس فوراں آپ نے ایسے تھرو کیا میں ایسا سٹریٹ فارورڈ جو آپ چاہ رہا ہوں آپ مجھے یہ نہ بتائیں ٹائم پرابلم ہے یہ پرابلم ہے وہ پرابلم سائیڈ پہ وہ پرابلم میں نکالوں گا جب آپ نے جو پیش کرنا وہ پرابلم پیڑے نکالنا میرا کام ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ملٹی ورس میں آپ کیا قائم رکھتے ہیں اٹرنل ہے یا ڈیپنڈنٹ ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا ٹھیک ہے انٹرنل نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ جب ٹائم جو وہ جو بھی آتا ہے جو نہیں ہو سکتی وہ کیوں پیارے بھائی بتا رہے ہیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں میں اس کا سلوشن ایک من دس سیکن کے لیے سننے کے لئے دس سیکن مجھے لٹرلی ایسے لگ رکھا ہے مجھے تک نہ کریں میری بات سنیں مجھے پریز بتا دیں میں خدا کا باستہ مجھے بتا دیں آمیر بھائی وہ اٹرنل ہے مجھے بہت بڑا انہوں نے اخلاقی اٹیک کر دیا یہ آپ پہ کیا کیا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ یہ تاثر نہ دیں کہ میں غالب سے بات کر رہا ہوں بلکل ایک منٹ آپ یہی سمجھیں غالب کمال ہے بسم اللہ میں بلیک ملونے والا بندہ نہیں بسم اللہ میں خیر اسے بات نہیں کرنا چاہتا یہ ہے چیز یہ ہے آپ میرے بھائی بات سنیں اگر خالہ جی نے دعوت تو ہی نہ کی کہ چل سو چل دے مار سڈے چار میری بات یہ ہے میں مذرد چاہتا ہوں مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آپ گوڑ کا الٹرنیٹ پہ کریٹر کا الٹرنیٹ پیش کر رہے ہیں اس پہ بات ہی نہیں کر رہے اس کی بنیاد ہی بیان نہیں کر رہے تو میں کیسے آپ کو چلنے دوں بھائی میرے مذرد کے ساتھ اب صرف دس سے دیس سکنے کے لیے سنیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹرنل کا مسئلہ تب آتا ہے جب آپ ٹائم کو ایٹرنل کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹائم اگزیسٹی بات یونیورس اگزیسٹ ہونے کے بعد ہے یعنی کہ جو بگ پینک جو تصبور دیا رہا ہے بگ پینک کا تصبور یہ ہے کہ ٹائم سپیس مہتر ایک ساتھ اگزیسٹی ہے تو ٹائم جب اگزیسٹی بگ پینک کی بات کر رہا ہے تو پھر اس سے پہلے ایٹرنل کا تو مسئلہ حالی ہو گیا ایٹرنل تو تب ہوتا ہے ٹائم پہلے اگزیسٹ کر رہا ہے زبردست اب مجھے بتائیں ملٹی ورس کو ایکسپلین اب آپ نے ایکسپلین زبردست یہ ہے چیز حالانکہ میرا جواب ابھی بھی نہیں آیا مگر میں نے آپ کو تھوڑا سا موقع دے کہ بات کو واغ دا ٹاک والے اصول پہ آ رہا ہوں واغ دا ٹاک ٹھیک ہے میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ چونکہ بگ بینک جو ہے ٹائم جو ہے وہ بگ بینک کے بعد اگزیسٹ کرتا ہے اس کی کرییشن ہے یا اس کا آشکار شہکار ہے مجھے یہ بتائیں کہ ملٹی ورس میں اس بگ بینک سے پہلے جو ورس اگزیسٹ یا یونیورس یا جو بھی دنیا یا جو بھی اگزیسٹنس ہمارے پاس matter موجود تھا اس کے اوپر ٹائم تھا اس کے اوپر ٹائم تھا یا نہیں تھا ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا اگر یعنی کہ اس میں ٹائم تھا یونیورس کلائپس کی مور گریوٹی بھی جیسے ریس گریوٹی کی بجیسے جس طرح فائنٹون کی عمیمت ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کلائپس کر گیا تو اس کے ساتھ ٹائم بھی آٹ ٹو اگزیسٹنس چلا گیا ہو اس کا مطلب ہے ٹائم جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ٹائم اٹسلف ٹائم ٹو ٹائم اگزیسٹ کرتا ہے اور پھر نون اگزیسٹ ہو جاتا ہے یعنی ٹھیک ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی کہہ مجھے یہ بتائیں جب وہ ٹائم جو ہے وہ نون اگزیسنس موڈ کے اوپر جاتا ہے وہ اس بگ بینک سے پہلے نون اگزیسنس موڈ پر تھا یہ آپ نے خود کہہ دیا ہاں جی اس رہی ہے مجھے یہ بتائیں پھر اس کائنات کو ٹرگر کرنے والی وہ کونسی چیز موجود تھی جب نہ ٹائم تھا نہ میس تھا نہ میٹر تھا نہ سپیس تھی کیونکہ بگ بینک تھرٹین پوائنٹ ایٹ بلین یئرز پہلے نہ ٹائم تھا نہ سپیس تھی نہ میٹر تھا تو اس بگ بینک کو ٹرگر کس نے کیا کیونکہ ملٹی ورس تو آپ کے بقول اگزیسٹ ہوتی ہے اور وہ ٹائم ختم ہو جاتا تو وہ جب میٹر ہی نہیں ہے جس چیز کے اوپر ٹائم ایجزسٹ کرنا ہے یا جس چیز کے اوپر ٹائم نے افیکٹ کرنا ہے تو اس کو ٹرگر کس نے کیا یہ بجے بتایے ٹیک ہے تو ٹرٹین پوائنٹ ایٹ ہم ٹرٹین پوائنٹ سیونڈ ٹھیک ہے بڑھ گیا بڑھ گیا نہیں پہلے میشہ سے اتنا ہی ہے پہلے ٹوئنٹی تھا میں نے ٹرٹین پوائنٹ ایٹ پڑا ہوئے ٹیک ہے وہ سکتا ہے ٹھیک ہے جب ٹائم جو ہے ٹائم جو ہے وہ نون اگزسنٹ موڈ کے اوپر تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاد آگیا ہے کہ ٹھیک بینک پہلے یہ اشیاء موجود نہیں تھی تو اس کو ٹرگر کس نے کیا مجھے یہ بتانا ہے نہیں اس کو ٹرگر کرنا کے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ جو ہمارے پاس جس طرح آپ نے وہ لارنس ٹراث کی بک پڑی ہوگی آپ نے آپ نے شاید نہ پڑی ہو اپنے چیزیں پڑی ہو یا آپ نے نہیں پڑی تو ہو سکتا ہے وہ آپ نے بھی نہ پڑی ہو کہ جس میں something out of nothing جو ہے نا something out of nothing اس نے اپور کر دیا کہ absolute absolute nothing ہوئی نہیں سکتا absolute پر کیم آپ رکھیں نہیں سکتے کیونکہ جو وہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے absolute nothing ہوئی نہیں سکتا اس نے آپ اس میں دیکھیں گے اس کی تیرٹر نہیں مجھے بتا اس میں یہ صحبیت اس نے کیا کہ absolute پر کیم آپ نے اپنے کوشش کی ٹھیک ہے حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر تین پروگرامز کی ہیں ڈیڈ ڈڈ گھنٹے کے میرے چینل کے اوپر پڑے ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں میں نے وہ بک نہیں پڑی universe from میں نے بھی نہیں پڑی آپ نے بھی نہیں پڑی تو پھر کیوں پیش کر رہے ہو کیوں ہمیں چکمہ دے رہے ہیں میں argument دے رہا ہوں argument تو تب ہی دیں گے جب بک پڑی ہوگی اچھا مجھے بتائیں اس نے کیا کہا ہے کہ اس کو ٹرگر کرنے کے لیے یونیورس from نتنگ کے لیے کیا چیز ہوگی اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی چیز نہیں ہوگی تو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایپسولوٹ پہ کیوں ہوئی نہیں سکتر ہے وہ کیا چیز ہے جو ٹرگر کرے گی اس میں اس میں کہہ رہا ہے کہ جو کونسی ایک فیلڈر کی ایکٹرون دینے کے in and out of existence خود بہ خود آنا شروع ہو جاتی ہیں مجھے مجھے یاد نہیں آرہا in and out of existence جہاں وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں خود بہ خود اب دیکھیں میں بتا دیتا ہوں آپ نے نہیں پڑی معذرت کے ساتھ ایک سٹرنگ کیوری بھی اس میں چھوڑ دیں گنجل نام چاہے میں آپ کو بتا اسی پہ آ جاتے ہیں جو لورنس کراؤنس کے آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں پتہ کیا بات ہے بھائی میرے آپ نے کہہ دیا جو آرہس کہتا ہے کہ چیزیں مجھے نہیں پتا آرہس اور غالب کیس طریقے سے آپ obsessed ہیں مجھے نہیں پتا کتنا ہے no problem وہ فطرت ہے انسان ہو جاتا ہے چیزوں سے جو لورنس کراؤنس نے کہا اس نے یہ چیز کہی تھی کہ قوانٹم فیلڈ کے اندر جس کو nothing کو اس نے کہا ہے جو absolute nothing ہے اس کو اس نے نام دیا قوانٹم ویکیوم کا ٹھیک ہے لورنس کراؤنس قوانٹم ویکیوم کو کہتے ہیں اور اس میں قوانٹم فیلڈ کے اوپر fluctuations ہوتی ہیں جو fluctuations virtual particles پیدا کرتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ اس تنی short time کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ at the same time exist بھی کر رہے ہوتے ہیں اور nothing بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ جب کوئی چیز قوانٹم لیول کے اوپر fluctuations کی وجہ سے virtual particles کی صورت کے اندر from nothing to something ہو سکتی ہے تو پھر یہ کائنات بھی بن سکتی ہے مگر مزے کی بات آپ کو بتاؤں اس کے اوپر جس وقت بسیقلی یہ ترتیب پارت یا انسٹین کے زمانے کے اندر جو کانٹم فیلڈ تھی کافی زیادہ اس کے اوپر debates ہوئیں اس نے اور ایک سائنس جرنلسٹ ہے بہت اس نے اور بہت سے لوگوں نے کراؤس کے اوپر میرا وہ پروگرم پورا پڑا ہوئا ہے اس میں کراؤس کے اوپر یہ تنقید موجود ہے کہ اس طریقے سے کائنات کے جو symmetric laws symmetric physics وہ explain نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اتنی tuned ہے کہ اگر آپ یہ ماننا شروع کر دیں کہ کوانٹم فیلڈ سے without جو ہیں out of nowhere virtual particles pop up ہونا شروع ہو گئے ہیں تو کون یہ کہے گا کہ وہ virtual particles اس time سے اس time تک ہوئے ہیں اس سے پہلے نہیں ہوئے یا کون سے particles ہیں جو existence میں آئیں گے اور کون سے نہیں آئیں گے یہ بقاعدہ اس کے اوپر اعتراضات ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات مادرت کے ساتھ آپ کو بتا ہی نہیں تھا وہ کیا کہنا چاہ رہا آپ نے صرف throw کی ہیں وہ نام اور throw کیا ہے وہ argument آپ کو اس کی base بھی نہیں پتا تھی اس لئے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ملٹی ورس کی جو بنیاد پر آپ کھڑے ہیں اس بنیاد کے اندر تو دو چیزیں ہیں یا ایٹرنل مانیں گے اگر ایٹرنل مانیں گے تو وہ رگریش آئے گا ٹھیک ہے وہ چیز آ جائے گی کہ ہم کبھی existence نہیں کر سکتے اور اگر آپ اس کو dependent مانیں گے تو وہ کس پہ dependent ہے جو پہل accident ہوا تھا اس کو کس نے trigger کیا تھا اس پر پھر آپ کو حتمی طور پر یہ چیز ماننی پڑے گی اور اس کو سٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ ہمیں بگ بینک سے پہلے کے سوالات کو meaningless ماننا پڑے گا grand design ٹائم کے اندر سٹیفن ہاکنگ نے کہا ہے کہ بگ بینک کے حوالے سے جتنے سوالات ہیں rendered meaningless کیونکہ نہ اس وقت ٹائم تھا اور یہی ہم کہتے ہیں کہ خالق اس جہاں پر کھڑا ہے جس کے اوپر نہ ٹائم نہ ماس نہ سپیس نہ میٹر کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی لہذا وہ ایٹرنل ہے اور اس نے آغاز کیا وہ ابتدا کرتا ہے اور وہ ہی انتہا ہے یہ اسی بنیاد کے اوپر چیز کھڑی تھی افسوس کے ساتھ جس کو سمجھ نہیں ہم پا آپ اس میں چھوٹا سا آمی بھئی آپ سے آپ اس کا آنسر دیں بڑا یہ تو پسٹن ہے کہ کیسے آنسر دے سکتے ہیں اب یہ کیجئے کہ اس کا آنسر یہ نہیں شہی ہے کہ وہ آئی نہیں اس کا وجود بتائیں کہ اگر وہ بھی اٹرنل ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو ایک چیز وہ ہے جو سائنس کیا کرتی ہے یا انسانی شعور کیا کرتا ہے میری اس پر ویڈیو موجود ہے خدا کا خالق کون اس میں آسان حل یہ ہے چونکہ انسان ایسے خالق کا تصور اپنے شعور میں اس کے اندر اس لئے گراسپ نہیں کر پاتا کیونکہ اس نے اپنے اردگرد جتنا میٹر دیکھا ہے یا جتنا میس دیکھا ہے یا جتنی کریشنز دیکھی ہیں یا جتنا پروڈیکٹ دیکھی ہیں وہ ساری کی ساری کرییٹڈ ہیں اب اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے اور یہ فطرتی سوال ہے سنن ابی دعوت کے اندر روایات موجود ہیں کہ صحابہ آکے اللہ کے رسول کو کہتے تھے جب ہم درخت کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس کو اللہ نے بنایا سورج اس کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا یہ سوال فطرتی ہے اس سوال کے اندر عیب نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کبھی مخلوق کو سامنے رکھ کرتا ہے وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ یہ چونکہ کریٹڈ ہے اس لیے اس کا کو بنانے والا ہے لہذا وہ اللہ کے بارے میں بھی یہی خیاس کرتا ہے جبکہ اللہ کا کوئی کریٹر نہیں ہے یہی اس کی سب سے بڑی صفت ہے والخالق والعیس بالمخلوق